السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ہو ایلو ایویون آپ کا دوست آپ کا حوست راجہ فرحان جس لاس ویک کے اندر بہت ساری بارش ہوئی ہے جگہ جگہ جس کی ویسے بہت زیادہ سردی ہے تو کافی سارے لوگ ان کے کبوتر بیمار ہوئے ہیں کافی سارے میرے ایسے فینز ہیں دوست ہیں جو گف اپ کرے ہیں بلا وجہ دیکھیں کبوتر سردی آتی ہے یہاں زیادہ گرمی آتی ہیں کبوتر بیمار ہوتے ہیں ان کی ڈائیٹ وغیرہ تھوڑی سی چینج کرنی شاہیے اسے یہ کہ کبوتر وغیرہ ٹھیک رہتے ہیں ابھی میں نے ریسنٹلی دانے کے اندر سن فلاور سریٹ کو ایڈ کیا ہے اور کافی گرم ہوتا ہے جس کو ہم سورج مکھی کا پول کہتے ہیں اس کے اندر بیج نکلتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں پیجنز اورڑی بیڈنگ بہت الحمدللہ اچھی چل رہی ہے میں آپ کو ویسے بھی ایک شوق کرا دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو تھوڑا حوصلہ ملے کہ آپ بیڈنگ کو گیو اپ نہیں کریں پیجنز رکھنا گیو اپ نہیں کریں اور ہی میں آپ کو ایک ایک پیر تھا میں نے لگایا دو مینے پہلے مستا کبوتر اور ساج جانسری مادی تو اس کا ایک بچہ آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں ایک شکلی آپ کے ناہندیرہ تھوڑا زیادہ ہے جو لوگ میری ویڈیوز واش کرتے ہیں اگر ان لوگوں نے یہ پیجنز دیکھے ہوں دو مینے پہلے میں نے یہ پیر اپ کیا تھا اور یہ پراغرس ہے اس کی بیڈنگ میں بسکلی یہ میں نے پیر اپ کیا تھا کہ ٹیڈی وغیرہ تیار ہوں آپ کے سامنے ہی ہے یہ کبوتر اور اس کا آگے بچہ اس کو جانسری مادی کے ساتھ پیر اپ کیا تھا سوفا بچے کی ہائٹ وغیرہ بہت اچھی ہے کستار ہے اور پر وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں اچھا اس نے ایک کام کیا ہے اس دفعہ جو سردیوں میں بریڈنگ ہوئی ہے ان کے جو بچوں کے وجود وغیرہ یہ بہت اچھے نکر رہے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے اچھا آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں اس کی چونچ چوہاں وہ کالی ہے لیکن اس کے بچے کی ابھی یہ چھوٹا اس لئے ابھی بھی کالر چینج کرے گا لیکن یہ جو مادی ہے اس کی چونچوہ ہے وہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں ہلکی سی لالی ہے یا وائٹ سی ہے اس کے ساتھ یہ بریڈنگ ہوئی ہے ابھی کالرز نے اتنے ڈاک نہیں کیے سو نیکس میں اس کو پیر آپ ہوفلی اس کے اور بچے نکلیں گے بچے صرف ایک ہی نکلا ہے ایک اس کا انڈا جو خراب ہو گیا تھا تو ابھی صرف بچے ایک ہی ہے اس پیر کا تو دیکھتا ہوں اس کے کالرز وغیرہ کیسے نکلتے ہیں اس کی آنکھ ابھی کلیر نہیں ہیں یہ کوئی لائک وہ منتہ نہا ہاف کے کہہ دیں کہ آپ پچاس پچاس کو دن بعد اس کی آنکھ جو ہلکی ہلکی ساف ہونا شروع جائے گے اس کے کالرز آ جائیں گے آنک کے تو میں ویڈیو بنا دوں گا اپ ڈیٹ کر دوں گا یہ آپ کے سامنے ہے پلیز گیو اپ نہیں کریں وغیرہ کو کبوتر چھوڑنا نہیں دیکھیں خیال کرنا پڑے گا کبوتر وغیرہ ہم مرتے ہیں وہ ایک پارٹ آف گیم ہم لوگ بیڈنگ جو کراتے ہیں ہر سال کی زیادہ وہ پھر ایڈ ہو جاتے ہیں اس طرح ہی بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کبوتر انسانوں کے جیسے ہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں میں بھی کوئی تکیر نہیں کرتا لیکن اتنا ہے کہ میں اتنا ٹائم دیتا ہوں جتنا ان کو چاہیے ایک دیئے آپ کا کام بنتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے کبوتر کو دیکھنا ہے کوئی بھی آپ کو کبوتر نظر آتا ہے ہلکا سا بیمار ہے اس کو آپ سپریڈ کر دیں اور دوسرے پیجنز ایڈ نہیں کریں اپنے کھڑوں کو زیادہ پیک بھی نہیں کریں کہ اس کے اندر ہوا کی سرکلیشن نہیں ہو بارشیں ہو رہی ہیں نمی بہت زیادہ ہے اور نمی کی وجہ سے بیماری بھی بنتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کبوتر تھوڑے سے ہیں لگر ہے جیسے محسوس کر رہے ہیں سردی کو لیکن یہ ہے کہ میں پاس یہ کیج ہے اس سے یہ فائدہ ہے کہ یہ خود ہی باہر آجاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لائک فلائے وغیرہ کر کے تھوڑا سا واپس چلے جاتے ہیں میں اتنا ٹائم چاہے میں نے اسی لئے یہ کیج لیا تھا کہ میرا ٹائم تھوڑا سیو ہوگا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں پروگرس اچھا ہے سوفا بچے وغیرہ بلکل ٹھیک پل رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اس طرح پلیز یہ بچے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی اچھا ہے جس کو کہتے ہیں نا وجود ہے اس وقت میں آپ کو پکڑ کے دکھا جاتا ہوں اور ایڈیا ہو جائے گا آپ کو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ کلرس بہت اچھے ہیں کیونکہ لائٹ پڑتی ہے یہ چیز نکلی ہے ہلکا سا زہر باد ہے مچھا وغیرہ ہیں یہاں پہ مجھے نہیں پتا یہ ابھی کون سے کلر آگے جا کے نکالے گا لیکن لکس گوڈ سوفا اگر آپ لوگ کو یہ وڈیو پسند آئے پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اس وڈیو کو شیئر کریں